بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو قوزیٹیو سنٹینسیز کا استعمال تین ٹینسیز یعنی پریزن پرفیک ٹینس پاس پرفیک ٹینس اور فیچر پرفیک ٹینس کے اندر سکھانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیسن نمبر سکسٹی ون سے ہم نے قوزیٹیو سنٹینسیز کو سیکھنا شروع کیا ہوا ہے لیسن نمبر سکسٹی ون پارٹ ون کے اندر میں نے تین ٹینسیز جو تینوں انڈیفنیٹ ٹینسیز ہوتے ہیں ان کا استعمال سکھایا کہ positive sentences کو تینوں indefinite sentences میں کس طرح استعمال کرتے ہیں پھر lesson number 62 part 1 کے اندر تینوں continuous sentences کے بارے میں میں نے سکھایا کہ positive sentences کا استعمال تینوں continuous sentences میں کس طرح ان کا استعمال کرتے ہیں ابھی اس ویڈیو لیکچر کے اندر تینوں perfect sentences یعنی present perfect tense past perfect tense اور future perfect tense کے اندر میں positive sentences کا استعمال سکھاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے heading main تو یہ ضرور لکھنی ہے ہر ویڈیو کے اندر positive sentences in all the twelve tenses یہ main heading لکھی اس کے لیے positive sentences کا تعرف لکھواتا ہوں heading لکھیں تعرف اور نیچے لکھیں اگر اردو کے فکرے میں موجود سبجیکت خود سے کام نہ کرے بلکہ کسی دوسرے شخص سے کام کروائے تو ایسے فکروں کو positive sentences کہا جاتا ہے ان فکروں کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک positive sentences with implied person ان فکروں میں اس شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے کام کروائے جائے نمبر دو positive sentences without implied person ان فکروں میں اس شخص کا ذکر نہیں کیا جاتا جس سے کام کروائے جائے تفصیل مندرجہ زہل ہے سٹوڈنٹ دیکھئے positive sentences وہ ہی ہوتے ہیں جن میں سبجیکت خود کام نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے شخص سے کرواتا ہے تو پھر کیا ہے اس کی دو اقسام ہیں ایک کہ positive sentences with implied person اس سے مراد ہے کہ جس شخص سے کام کروائے جائے اس کا جملے میں ذکر کیا جائے دوسری وہ ہوتی ہے قسم کے positive sentences without implied person یعنی وہ جملے جن میں جس سے کام کروائے جاتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا یہ دونوں اقسام میں نے پڑھانا ہے ابھی میں آپ کو lesson number 61 سے میں نے start کیا ہوئے آپ کو positive sentences with implied person کو سکھانا یہاں پر میں آپ کو یہی جو positive sentences with implied person ہے انہی کا استعمال تینوں perfect sentences میں سکھانے جا رہا ہوں آپ heading لکھئے positive sentences with implied person in present perfect tense past perfect tense and future perfect tense lesson number 63 part 1 اچھا اب تینوں sentences کا استعمال جو ہے وہ positive sentences میں کس طرح کیا جاتا ہے وہ سکھانا ہے لیکن باری باری آپ پہلے heading لکھئے positive sentences with implied person in present perfect tense اب آپ نے نیچے اردو میں لکھنا ہے پہچان heading لکھئے اردو میں پہچان اور نیچے لکھنا شروع کریں اگر اردو کے فکرے میں موجود سبجیکٹ خود سے کام نہ کرے بلکہ کسی دوسرے شخص سے کام کروائے اور جس شخص سے کام کروائے جائے اس کا فکرے میں ذکر کیا جائے اور فکرے کے آخر میں present perfect tense والی نشانیاں ہوں تو ایسے فکرے present perfect tense کے positive sentences with implied person والے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ دیکھئے میں نے کیا اردو میں پہچان لکھائی کہ سبجیکٹ خود کام نہیں کرتا کسی دوسرے شخص سے کرواتا ہے اور جس سے کام کرواتا ہے جس شخص سے اس کا جملے میں ذکر ہوتا ہے لیکن آگے میں نے لکھوا ہے فکرے کہ آخر میں present perfect tense والی نشانیاں ہو یعنی چکا ہے چکی ہے چکے ہیں چکی ہیں چکا ہوں چکی ہوں چکے ہو چکی ہو یا پھر یہ بھی present perfect tense کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اگر اردو کے فکرے کہ آخر میں علیپ ہے چھوٹیے ہے بڑیے ہیں یا ییں ہیں میں سے کوئی ایک آئے یہ present perfect tense کی نشانیاں ہوتی ہیں میں نے سٹوڈنٹس آپ کو لیسن نمبر فورٹین جب پڑھایا تھا تو ادھر میں نے present perfect tense آپ کو سکھایا تھا وہاں پر یہ اس کی نشانیاں اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کر ان کو آپ سمیں لیجئے اچھا پھر کیا ہے آگے میں نے بولا present perfect tense کے positive sentences with implied person والے یہ جملے ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو اردو میں پہچان بتائی اب ان کی انگلیش کیسے کیجئے تھے یہ جملوں کی adding لکھے structures اور نیچے affirmative sentences کا پہلا structure لکھے subject plus has and have plus made plus object bracket میں لکھے implied person bracket بند plus first form of verb plus rest of the sentence student دیکھئے subject کے بعد present perfect میں آپ کو بتا ہے has ہے اور third form آتی ہے has ہے اور made آیا پھر object وہی implied person جس سے کام کروایا جاتا ہے اور پھر جو فکرے میں کام ہوگا وہ first form of verb کے طور پر ہی آگے use ہوگا اور rest of the sentence negative structure پہ جالیے subject plus has and have plus not plus made plus object bracket میں implied person bracket بند پلس first form of verb plus rest of the sentence صرف affirmative or negative structure میں یہ چینج آیا کہ has have کے بعد not ہے باقی کوئی چینج نہیں ہے interrogative structure پہ جالیے has and have plus subject plus made plus object bracket میں implied person bracket بند پلس first form of verb plus rest of the sentence پلس question mark student has اب شروع میں آگیا subject آیا پھر third form made آئی پھر object اور جس سے کام کروانے اور پھر جملے میں جو کام ہے first form rest of the sentence اور آپ نے question mark تو interrogative sentences میں صرف اتنا difference آیا کہ has اب کو شروع میں لے گے end میں question mark لگایا اچھا double interrogative sentences structure پہ آجائیں why when where how اور whom plus has and have plus subject plus made plus object bracket میں implied person plus first form of verb plus rest of the sentence plus question mark student دیکھئے why when where how یا whom سب سے پہلے پھر has ہے پھر subject پھر made آئے گا پھر اس کے بعد کیا ہے object اور بریکٹ میں implied person یعنی جس سے کام کروانا جانا ہے اس کو object بناتے ہیں جو آگے فکرے میں first form ہے وہ جو جملے میں کام کیا جائے گا اس کو ہم first form اور آخر میں question mark student یہ structure بھی ہوگی اب ہم چلتے ہیں example بات لکھئے اس نے اپنی بہن سے کپڑے اس طریق کروائے ہیں یہ دیکھیں کروائے ہیں بڑھئے ہیں تو یہ present perfect ہے یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن سے کپڑے اس طریق کروا چکا ہے یا اس نے اپنی بہن سے کپڑے اس طریق کروا لیے ہیں تو یہ سارے present perfect ہے انگلیش چنیئے he has made his sister press his clothes دیکھیں he subject has made یہ verb لگا آگے his sister جو implied میں نے اپنے ملازم سے اپنے جوتے پالش نہیں کروا ہے انگلیش چنیئے i have not made my servant polish my shoes i subject have not made my servant implied person object منہ پالش اور آگے rest of the sentence یعنی باقی جملہ next sentence کیا وہ مالی سے پودوکبالی دلوا چکا ہے انگلیش چنیئے has he made the gardener water the plants دیکھیں student has پہلے سوالی جملہ ہونے کی وجہ سبجیکٹ آیا made the gardener جسے کام کروانا ہے پھر first form water اور آگے باقی جملہ next sentence پہ چلتے ہیں تم نے دوبیس اپنے کپڑے کیوں دلوائے ہیں انگلیش سنیئے why have you made the washer man wash your clothes why have subject آیا the washer وہ you ہے پھر made آیا پھر the washer man جسے کام کروانا ہے first form wash اور rest of the sentence آجھا last sentence پہ چلتے ہیں کنوں نے بورچی سے کھانا پکوایا ہے انگلیش سنیئے who have made the cook cook food who subject have made the cook جسے کام کروانا آگے first form cook جو کام جملے میں کھانا پکوانا اور باقی پکرا لکھ دیا گیا تو students یہ present perfect tense کے اندر استعمال ہے اب positive sentences کا استعمال ہم past perfect tense کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں آپ نے heading لکھنا ہے positive sentences with implied person in past perfect tense نیچے لکھیں heading اردو میں پہچان نیچے اس کو لکھنا شروع کریں اگر اردو کے فکرے میں موجود سبجیک خود سے کام نہ کرے بلکہ کسی دوسرے شخص سے کام کروائے اور جس سے کام کروائے جائے اس کا جملے میں ذکر بھی کیا جائے اور فکرے کے آخر میں past perfect tense والی نشانیاں ہو تو ایسے فکرے past perfect tense کے positive sentences with implied person والے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہ اردو میں پہچان لکھی تھے کہ سب کچھ بھئی ہے خود کام نہیں کرتا کسی دوسرے شخص ذکر ہوتا ہے اور past perfect tense کی نشانیاں وہ کیا چکہ تھا چکہ تھے چکہ تھی یا لیا تھا لی تھی لی تھی لی تھی یہ نشانیاں جو ہوتی ہیں یا پھر past perfect کی بھی ہوتی ہیں past indefinite کی بھی ہوتی ہیں لیکن past perfect میں لفظ پہلے آجائے تو اگر اس طرح جملے میں لفظ پہلے آجائے تو اس کا ترجمہ ہم past perfect میں کرتے ہیں otherwise چکی تھی لیا تھا لی تھی لی تھی یہ پکا past perfect ہوتا ہے یہ lesson number students 18 کے اندر میں نے آپ past perfect tense بڑھا تھا وہاں پر یہ نشانیاں detail سے میں نے سمجھ جائی ہیں اب وہاں پر جا کر سمجھ سکتے ہیں اچھا تو یہ جملے کون سے ہوتے past perfect tense کے causative sentences with implied person والے اب ان کی انگلیش کیسے کی جاتی ہے heading لکھے structures اور نیچے first structure لکھتا ہے affirmative sentences کا لکھے subject plus head plus made plus object bracket میں لکھے implied person bracket بن plus rest of the sentence student کے subject کے بعد head made third form پھر آگے جس سے کام کروانا ہے وہ object بنے گا implied person جاری پھر جی جملے میں کام ہے first form or rest of the sentence negative structure پھے subject plus head not made bracket میں implied person bracket بن plus first form of verb plus rest of the sentence student صرف اتنا change آیا affirmative negative structure کے head کے بعد not آگے باقی کوئی chain نہیں آیا intuitive structure پھے جلتے ہیں head subject made object bracket پھے implied person bracket band plus first form of verb rest of the sentence plus question mark head شروع میں چلا گیا end question mark آیا باقی سب کچھ وہی رہا double intuitive structure پھے جلتے ہیں why when where how or whom head subject made subject bracket میں implied person plus first form of verb rest of sentence question mark first form and rest of the sentence question mark student structure بھی ہوگی اب ہم جملے بھی جلتے ہیں وہ اپنی بہن سے کبڑے اس طریقے رباد چکا تھا انگلیش سنیئے he had made his sister press his clothes student دیکھئے he subject had made اور his sister جس کام کروانا object منائی جو فکر مقام ہے press first form کے دور پالش کروائے تھے انگلیش سنیئے i had never made my servant polish my shoes before student دیکھیں i subject had اور کبھی نہیں کہ انگلیش ادھر never کی جائے گی پھر made آئے گا پھر my servant جس سے کام کروانا ہے اور پھر first form verb کے طور پر polish اور پھر آگے my shoes اور جو پہلے کی انگلیش ہے آخر میں before تو کیا میں انگلیش بولی i had never made my servant polish my shoes before student یہ یاد رکھئے کہ جو my servant ہے اس کو object اس لیے بناتے ہیں کہ اس سے کام کروا جاتے ہے next example پہ چلتے ہیں کیا وہ مالی سے پودوں کو پانی دلوا چکا تھا انگلیش سنیئے had he made the gardener water the plants بھئی دیکھیں head پہلے آیا پھر subject ہی آیا پھر made the gardener جسے کام کروانے وہ object بنا پھر پانی دلوانا water اور آگے باقی جملہ لکھا گیا اب آپ نے fourth sentence پہ آجنے تم نے دوبی سے اپنے کپڑے پہلے ہی کیوں دلوان لیے تھے انگلیش سنیئے why had you already made the washer man wash your clothes student دیکھئے why had a subject you already جو پہلے کی انگلیش ہے made کے بعد the washer man جسے کام کروانے first one wash اور آگے باقی جملہ لکھ کر end میں question mark last sentence پہ جلتے ہیں کون باورچی سے کھانا پکوا چکے تھے انگلیش چنہیے who had made the cook food student دیکھئے میں نے who had made the cook جسے کام کروانے وہ اور آگے جو کام کروانے وہ first one cook اور آگے food یہ made یہاں پہ third time ہے student یہ past perfect tense کے اندر میں نے آپ کو positive sentences with نیچھے heading لکھیں اردو میں پہچان اور لکھنا شروع کر جئے اگر اردو کے فکرے میں مجھوس سبجیک خود سے کام نہ کرے بلکہ کسی دوسرے شخص سے کام کروائے اور جس شخص سے کام کروائے جائے اس کا جملے میں ذکر کیا جائے اور فکرے کے آخر میں فکرے 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 ہوتے سب کچھ وہی ہے سبجیک خود کام نہیں کرتا کسی دوسرے شخص سے کرواتا اس کا ذکر ہوتا فکرے 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 آخر میں چاہیے تو تب فکرے 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 یا لیا ہوگا لیے ہوگی لیے ہوگی بھئی یہ نشانیاں اور علیب ہوگا چھوٹیاں ہوگی بڑیے ہوگے یا یہ ہوں گی یہ بھی اسی کے نشانیاں سٹوڈنٹ میں آپ کو لیسن نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر فیوچر پرفیکٹ پڑھا تھا وہاں پر جا کر آپ اس کی نشانیاں تھارو دیکھ سکتی ہیں یہ اگر نشانی ہوگی تو کوزیٹیو سن ٹینس وید ایمپلائیٹ پرسن والا فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہوگا ان جملوں کی انگلیش کی سکی جاتی ہے سٹرکچرز نیچے افرمیٹیو سٹرکچر فرسٹ والا لکھے سبجیک پلاس شیل ہے ویل ہے پلس میڈ پلس اوبجیک بریکٹ میں لکھے ایمپلائیٹ پرسن بریکٹ بن پلس ریسٹ آف دی سٹرکچر پلس شیل نیچے پلس میڈ ایمپلائیٹ پلس جسے کام کروائے جائے اور فرسٹ بریکٹ بریکٹ پلس پلس آگے ریسٹ آف دی سٹرکچر پلس شیل نیچے بریکٹ میں ایمپلائیٹ پرسن پلس فرسٹ ورم آف پلس ریسٹ آف دی سٹرکچر پلس سٹرکچر دیکھئے ہم نے کیا کیا سبجیک کے بعد شیل ناٹ هیو ویل ناٹ هیو اور پھر آگے میڈ آگے تو وہ ہی ہے یعنی آبجیک اور پھر فرسٹ ورم ریسٹ آف دی باقی کوئی چیئے نہیں ہے انٹراؤکٹ سٹرکچر شیل جب پلس سبجیک پلس ہے پلس میڈ پلس آبجیک بریکٹ میں جس سے کام کروایا جائے یعنی ایمپلائیٹ پرسن بریکٹ بن پلس فرس ورم آف پلس ریسٹ آف دی سٹرکچر مارک سٹرکچر دیکھے شیل جب شیل اور ویل پلس سبجیک پلس ہے پلس میڈ پلس آبجیک بریکٹ میں ایمپلائیٹ پرسن بریکٹ بن پلس فرس ورم آف پلس ریسٹ آف دی سنٹن پلس کوششن مارک وائ وائن ویر ہاؤ اور ہوم شروع میں آ جائے گا پھر اس کے بات شیل آئے پھر سبجیک آئے گا آبجیک آئے گا پھر اس کے بعد جس کام یعنی کروانے آبجیک یعنی امپلائیٹ پرسن لکھے تو جملے میں کام کروانا ہوگا سٹوڈن یہ اردو میں پچان سٹرکچر ہوگے اب اگزامپل پہ چلتے ہم وہ اپنی بہن سے کپڑے اس طرح کروا چکا ہوگا انگلی سنی اگزامپل سٹوڈن دیکھئے کیا کہ سبجیک جس کام کروانا ہے اب جو ہے یعنی پرس اور آگے باقی جملہ لکھ دیا گیا نیکس اگزامپل پہ جلتے ہیں میں اپنے ملازم سے اپنے جوتے پالش نہیں کروا چکا ہوں گا انگلی سنی سبجیک جس کام کروانا ہے پھر پالش اور می شوز نیکس اگزامپل کیا وہ مالی سے پودو کو پانی لگوا چکا ہوگا آپ سنی سنی سبجیک دیکھئے پھر سبجیک ہے پھر پھر آگے آبجیک جس کام کروانا پھر پانی دلوانا اور باقی جملہ لکھا گیا نیکس سنٹینز پہ چلتے ہیں تم نے دوبی سے اپنے کپڑے کیوں دلوا لیے ہوں گے انگلی سنی 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 پھر جس سے کام کروانا ہے اور پھر جو کام کروانا ہے واش اور آگے ی سے کھانا استعمال اس کا سکھایا یعنی کوزیٹیو سنٹینز امپلائٹ پرسن کا استعمال اگر آپ کو یہ میرا لیکچر پسند ہے میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو سے اتنا ہی اللہ حافظ